پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اور سبر بھی ہر ایک میں ہوتا نہیں ہے اب وہ چل دیا چلے جا رہے ہیں ایک جگہ گزرے ہیں ایک بہت بڑا ٹیلہ مٹھی کا رذر آیا اس شخص نے کہا حضرت آپ تو اللہ کی ایسے بندے ہیں مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں کوڑیوں کو بھلا چنگا کر دیتے ہیں نابینوں کو بینا کر دیتے ہیں اللہ نے آپ کو ایسا علم دیا ہے کہ آپ میرے دعا کر دیجئے یہ جو مٹھی کا ٹیلہ ہے یہ سونے کا بن جائے یہ سونے کا بن جائے کہا کہ دیکھ اللہ نے جس حال میں تجھے رکھا ہے یہ بہت اچھا حال ہے اور جو صحبت تجھے عطا کر دی ہے نبی کی صحبت تجھے مل گئی ہے اس پر شکر کر یہی تیری منزلیں ہیں کہا کہ نہیں حضرت بہت کا سمپرسی ہے بڑی غربت ہے میں چاہتا ہوں یہ سونے کا ٹیلہ تیلہ بن جائے حضرت نے کہا ٹھیک ہے حضرت نے دعا کر دی دیکھتے دیکھتے اللہ تبارک وطہ اس سونے کا ٹیلہ بنا دیا سونے کا ٹیلہ بنا دیا حضرت فرمائے کہ بیاں اب تم تو اپنے کام میں لگو ہم آگے چلے اسے سونے کا ٹیلہ دیکھا حضرت کی صحبت چھوڑ دی رفاقہ چھوڑ دی اور سونے کا ٹیلہ سمالنے میں لگ گیا اب حضرت عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے اب اب یہ بیٹھے ہی تھا تو دو اور شخص آئے انہوں نے کہیں سونے کا ٹیلہ بھئی یہ کیا ہے کہا کہ پیغمبر نے دعا کی تھی کہ یہ سونے کا ٹیلہ اللہ تبارک وطہ نے بنا دیا کہا کہ اچھا کہ یارے ہمیں بھی دو اس میں سے حصہ انہوں نے کہا یار ایسے نہیں یار مل جل کے کریں گے بھئی انہوں نے کہا نہیں نہیں یہ دو ورنہ ہم تجھے مارتے ہیں اب وہ لڑے جھگڑا واخر تہی ہوا کہ یار اس کے تین اس سے کر لیتے ہیں تاکہ تینوں کو مل جائے چلو سیئے اب اس کے بیٹھ گئے ایک کو کہا کہ یار بھوک لگی ہے کھانا لے کے آو یار کھانا منا کھاتے پھر تقسیم کرتے ہیں اب ایک شخص کھانا لینے گیا کھانا جو لینے جا رہا ہے اس کے دل کے اندر یہ پلیننگ آئی کہ یار یہ کھانا میں ان کو جو دینے جا رہا ہوں تو بہتر یہ کہ کھانے میں زہر ملا دوں تاکہ یہ کھانا کھانے دونوں مر جائیں گے میں اکیلا سارا ٹیلر لے لوں گا دیکھو نیت کی خرابی کس طریقے سے انسان کو نحوسو در وابال میں ڈال رہی ہے ادھر دونوں لوگوں نے آپس میں سوچا کہ یار تیسرے کو شریک کریں گے تو تین حصے بن جائیں گے بہتر ہی کہ ہم دونوں آپس میں شریک رہیں نتیہ کہ جیسے وہ آئے گا آتی اس کو قتل کر دیں گے جب وہ قتل ہو جائے گا تو حصے دار دو رہ جائیں گے آدھا ٹیلہ میرا آدھا تیرا اب دیکھو وہ تامہ اور ہرس اندر سے کام کر رہی ہے چنانچہ وہ کھانا اس نے لیا زہر ملایا کھانا لے کے واپس آیا کھانا دے دیا اب جیسے پہنچا ہے انہوں نے اس پہ وار کیا اس کے تو خبر نہیں تھی کہ یہ کیا سوچ رہے حالکہ دونوں اندر سے بدنیت ہو چکے ہیں اب وار کیا اس کو قتل کر دیا جب قتل کر دیا بڑے خوش ہوئے گا الحمدللہ اب بھی دو حصے بنیں گے اب کھانا کھانے بیٹھے ہیں جیسے کھانا کھا کے فارغ ہوئے تو زہر کا اثر ہوا دونوں کے دونوں معمر گئے تینوں کی تینوں لاشیں اس سونے کے ٹیلے پہ پڑی ہیں کچھ وقت کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب واپس لوٹے ہیں اور سونے کے ٹیلے پہ تینوں لاشیں ریکھی ہیں تو آپ نے اپنے ہواریوں کو پکارا اے لوگو دیکھو اس کو دنیا کہتے ہیں یہ دنیا کی حقیقت ہے یہ دنیا جب تمہ کے ساتھ ہوتی ہے لالچ کے ساتھ ہوتی ہے تو کسی کی ہاتھ میں کچھ نہیں آتا دنیا انسانوں کو حلا کر دیتی ہے دیکھو یہ تین حصے دار اگر قناعت کے ساتھ تین حصے بناتے تینوں کو کچھ مل جاتا لیکن تینوں نے بدنیتی کی اور تمہ کی اس تمہ نے ان تینوں کو حلا کر دیا اور دنیا ان کے ہاتھ بھی آئی نہیں دوست بزرگو آج ہماری حالت یہی ہے آج ہماری حالت یہی ہے پارٹنرشپ کرتے ہیں تین پارٹنر ہیں دو کی دوستی ہوگی یار تیسے پارٹنر کو یا کسی طریقے سے مائنس کرو یار یہ پروفٹ ہمیں ملنا چاہیے یار اس کو یوں تنگ کرو یار اس کو یوں کرو لہذا تیسروں کو نکالو دوسرے کو نکالو یہ صبح شام قصے آپ دیکھتے اور سنتے ہیں یہ تمہ ہیں اس تمہ کا نتیجہ وہی ہے کہ سونے کے ٹیلوں پر لاشیں ملتی ہیں سونے کے ٹیلوں پر کوئی آباد نہیں ہوتا ہے